بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سروت فلیم ہوں اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ووچ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک کے بعد ایک ایسا گرداب ہے جس کے اندر پھس رہی ہے مگر اب کی بار جو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے خبریں تھیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے گلے میں پھندہ آ جائے گا مگر اگر ہم اس پوری ریپورٹ کو دیکھیں جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ ہے اور وہ جاری ہوئی ہے تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیسز کے حوالے سے اور اس کے اندر فورن فنڈنگ کا پورا ان کا ایک ریکارڈ جمع ہے جس کو انہوں نے پبلک کیا ہے لوگوں کے لیے کہ تحریک انصاف کے کتنے اتیات ان لوگوں کو ملے اور کتنے ان لوگوں نے ظاہر کیے سب سے پہلے تو یہ بات اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاتی ہوں مگر یہ فتح ہے تحریک انصاف کے یہ عمران خان صاحب کے فتح ہے کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ کے اندر فورن فنڈنگ کا کیس اس عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے اوپر ہوا کہ ان کو جو اتیات ملتے رہے وہ اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں کرائے جاتے رہے اور دوسری بات یہ کہ اکبر ایس بابر جو کے سابق رکن ہے تحریک انصاف کے اور بانی عراقین میں ان کا نام آتا ہے یہ کیس جو فورن فنڈنگ کا تھا اسے اکبر ایس بابر صاحب نے کیا تھا ان کا میں جو اصل مدہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نیوزی لینڈ کے جہاں سے اتیات انہیں ملے ہیں انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ کیس ہوا اور پھر فورن فنڈنگ کے حوالے سے ڈیٹیلز طلب کی گئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر ایک قانون ہے آئین کے تحت آپ کو سیاسی جماعت کو اپنے تمام ایسٹس کو شو کرنا ہوتا ہے اگر آپ کچھ چھپاتے ہیں تو اس کے کونسیکونسز بھی ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ عمران خان صاحب کے فتح ہے کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب نے دو ہزار چودہ کے اندر جو سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے تحریک انصاف کے اوپر تو بارے ثبوت بھی کمیٹی کی طرف سے اکبر ایس بابر صاحب کے اوپر تھا کہ جناب آپ نے الزام لگایا ہے تو ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے مگر اکبر ایس بابر صاحب ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے اکبر ایس بابر صاحب نے کچھ عرصے کے بعد جو شواہد پیش کیے کمیٹی کے سامنے تمام شواہد کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ ناقابل قبول ہیں جو اصل شواہد ہیں وہ پیش کیے جائیں تو بیسیکلی اکبر ایس بابر جنہوں نے خود کیس کیا تحریک انصاف کے اندر فوران فرنگ کی حوالے سے تو وہ ناکام رہے ہیں ثبوت فراہم کرنے میں تو بیسیکلی یہ تحریک انصاف کی فتح ہیں اب جو خبر ہے کمیٹی سکروٹنی کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے میں اپوزیشن کو لگتا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق اب عمران خان صاحب ثابت ہو گیا کہ نہ وہ صادق ہے نہ وہ امین ہے شہباز شریف صاحب کے مطابق اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں اس قسم کی ریپورٹ کسی پارٹی یا کسی وزیراعظم کے بارے میں آتی تو آئینی طور پہ وہ وزیراعظم استیفہ دے دیتا پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب کے مطابق ریپورٹ پبلک ہونے کے بعد اب ملک کے اندر کوئی وزیراعظم نہیں رہا آئین کے بطابق عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے اوپر جو ازام لگایا اکبر عیس بابر صاحب نے وہ ثابت نہیں ہو سکا عمران خان صاحب کی جو زبردست چیز ہے انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ کا جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ساڑھیک اتیس کروڑ کے قریب اتیات ہیں جن کو تحریک انصاف نے اپنے فنڈز کے اندر شو نہیں کیا دکھایا نہیں ہے کہ وہ ساڑھیک اتیس کروڑ روپیہ کہاں گیا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں مگر ان کا یہ مطالبہ اپنی جگہ بلکل درست اور جائز ہے کہ جس طرز پر تحریک انصاف کا تیزی کے ساتھ آڈٹ کیا گیا اور فورن فنڈنگ کی حوالے سے ریپورٹ مرتب کر کے پبلک کی گئی تو تحریک انصاف کے علاوہ اور بھی بڑی جماعتیں ہیں دو جنہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی رول کیا اور کئی بار کیا اس میں مسلم لیگ نون شامل ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر ان دونوں جماعتوں کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اور انہوں نے امید ظاہر کیا کہ جلد ہی ان لوگ کی ریپورٹ بھی مرتب کی جائے گی اور پبلک کر دی جائے گی اب سارا معاملہ فورن فنڈنگ کے اندر یا فنڈ کے پارٹی فنڈز کے اندر ساڑھے اکتیس کروڑ روپے کے حوالے سے ہیں فواد چوارج صاحب کیا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ اکاؤنٹس کو ڈبل کر کے شو کیا گیا جس کی وجہ سے ہمارے فگرز کے اندر کچھ چینجنگز نظر آ رہی ہیں اسی وجہ سے ہمارا فگرز زیادہ نظر آ رہا ہے ان فیکٹ ایسا نہیں ہے مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسیکلی ہمارا آئین کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے اس کے مطابق کوئی بھی جماعت وہ کسی بھی غیر ملکی تنظیم غیر ملکی ادارے یا غیر ملکی شخص سے اتیاد کو وصول نہیں کر سکتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو ازام لگ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد یہ ساری چیزیں کی ہیں تو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے جن چیزوں کا حساب کتاب لگایا گیا جن اکاؤنٹس کی ڈیٹیل نکالی گئی ہیں سٹیٹ بینک کے حکم کے بعد وہ اکاؤنٹس ان کے دو خزار آٹھ سے دو خزار نو اور دو خزار بارہ سے دو خزار تیرہ تک کے ہیں جن اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈیٹیل نکالی گئی ہیں تو عمران خان صاحب بسیکلی پارٹی فنڈز کے حوالے سے یا فارن فنڈنگ کے حوالے سے اس کیس میں سرخرو ہوئے ہیں اپوزیشن اس معاملے میں چاہے کوئی بھی پرپیگنڈا کرے کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ سٹوٹنی کمیٹی کے رپورٹ آئی ہے مگر ہمیں اس کے کچھ حقیقت پسندانہ پہلوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے ملک کے جو غیر جانبدار شخص مانے جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غیر جانبدار کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا سیاست میں کوئی افیلیشن نہیں ہے وہ بلکہ عوام کی رائے اور زمینی حقائق کو لے کر بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے لیے خطرے کی وجہ بن سکتی ہیں اس کے بعد تو یہ ہے کہ اگر تو عدالتی کاروائی ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف نے ساڑھے اکتیس کروڑ کے فنڈ چھپائے ہیں تو اس کے کونسیکونسز جو اس کے نتائج برامہ دوں گے وہ بڑے خطرناک ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی ریجسٹریشن جو ہے اس کو منصوب کیا جا سکتا ہے اس میں یہ بھی کاروائی ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف سے جو ہے وہ بلے کا نشان جو جس پہ وہ عراقین آئے ہیں مقابلہ کر کے ووٹ لے کر منتقب ہوئے ہیں تو اگر وہ بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا جاتا ہے تو جو عراقین بلے کا نشان سے ووٹ لے کر منتقب ہوئے ہیں ان کی اہلیت کے اوپر بھی بڑا سخت قسم کا سوال اٹھے گا مگر بات یہ بالکل درست ہے کہ نونلی کا بھی سامنے آنا چاہیے پورا ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جو کہ تحریک انصاف کے اس کیس کو کمزور کر رہی ہیں ان غیر جانبدار لوگوں کی طرف سے جن میں احمد بلا صوفی صاحب بھی موجود ہیں اس میں سابق سیکیٹری کمر دل شاہ صاحب بھی موجود ہیں یہ الیکشن کمیشن کے سابق سیکیٹری رہے ہیں اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو کیس کمزور کر رہا ہے تحریک انصاف کا اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار یہ کئی سالوں سے فارن فنڈنگ کا کیس جل رہا تھا اور کئی بار الیکشن کمیشن نے ڈیٹیلز طلب کی تحریک انصاف سے کہ آپ اپنی ڈیٹیلز شو کیجئے ہمارے سامنے لے کر آئے گے تو اس میں ٹال مٹول کی جاتی رہی پھر حکومت کے اپنے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی بار متعدد ہائی کورٹس کے ساتھ رابطہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو فیل وقت روکا جائے اس کیس سے مگر الیکشن کمیشن نے اس کیس کو سنا ایک کمیٹی مرتب کی اور اس کمیٹی نے اب ایک رپورٹ ہے جس کو پبلک کیا اور یہ بھی یاد رہے کہ جن اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں پبلک کی گئی ہیں ان کی ڈیٹیلز تحریک انصاف سے طلب کی گئیں تھی مگر تحریک انصاف نے ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل فراہم نہیں کی تھی جس کے وجہ سے ان کا کیس کچھ حد تک کمزور ہو رہا ہے سٹیٹ بینک سے اجازت لی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اس کے بعد سٹیٹ بینک نے جب اجازت دی تو پھر ذاتی حیثیت میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کو جج کیا گیا تھا کہ کتنی رقم آئی ہے ابھی جو تحریک انصاف کی رقم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ ایک ارب تین تیس کروڑ کے اتیات ہے جو کہ تحریک انصاف کو ملے ہیں دو ہزار آٹھ سے نو اور دو ہزار بارہ سے تیرہ یہ پینسٹ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی ڈیٹیلز بیان کی جاری ہیں مگر بارہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے حوالے سے کہا جارہا ہے کہ تحریک انصاف نے ان کو ظاہر نہیں کیا ان کو چھپایا اور بیسکلی اکبر ایس باور صاحب کا جو ازام نیوزی لینڈ کی اتیات کے حوالے سے تھا تو غالباً یہ وہی ہے مگر اس میں تحریک انصاف سرخرو ہو گئی تحریک انصاف کے ساڑھے اکتیس کروڑ کے حوالے سے ابھی جانچ پرتال ہونا باقی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا نون لگ اور پیپلز پارٹی کا بھی اسی طرز کے اوپر آڈٹ کیا جائے گا کیا ان کے فنڈز کو بھی اسی طرز پر دیکھا جائے گا ان کی ریپورٹ کب مرتب کی جائے گی کیا وہ بھی عوام کے سامنے پبلک کی جائے گی تو لٹسی کیا ہوتا ہے مگر عمران خان صاحب کا اس ریپورٹ کا خیر مقدم کرنا اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اسی طرز کے اوپر تحریک انصاف کی طرح ہی نون لگ اور پیپلز پارٹی کے بھی جو فنڈز ہیں ان کو پبلک کیا جائے لٹس سی کہ آنے والے دنوں میں فنڈنگ کے حوالے سے پارٹی فنڈز کے حوالے سے کون کونسی جماعت کی چیزیں عوام کے سامنے پبلک ہوتی ہیں لٹس ہو فور دا بیس اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ